اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بھٹکلی بریانی جو کرناٹک کی فیمس ریسیپی ہے دیکھیں تو ذرا چاول کتنے کھلے کھلے ہیں اور ٹیسٹ لا جواب بہترین تو چلیے دیکھتے ہیں اس کی ریسیپی میں لے رہی ہوں مٹن ایک کھلو کیونکہ خربانی کا گوشت ہے گلنے میں ٹائم لگے گا ہز بے زائی کا نمک ہاف ٹی سپون ہلڈی اچھے سے ملا لیں گے اور وان ٹی سپون ادھرک لیسون کا پیسٹ ان تین مسالوں کو مٹن میں اچھی طرح سے ملا لیں گے اور میں اسے پلیجر کوٹ کروں گی ہائی فلیم میں ایک سیٹی جیسے ایک سیٹی آ جائے میں کھلن کو کم کر لوں گی اور کو کروں گی پندرہ منٹ کے لئے ایک بگونا لے لیا ہے پاو لیٹر تیل آٹھ پیاس سلائس کیے ہوئے جس میں پورٹی پرسنٹ میں لے رہی ہوں بریسطہ کے لئے بریسطہ یعنی فریڈ آنیاں ہم اسے بھونیں گے میڈیم فریم میں نہ لو نہ ہائی میڈیم فریم میں ہم اسے بھونیں گے قریب دس منٹ لگیں گے جی ہاں ہمارا بریسطہ تیار ہے ہم اسے نکال لیں گے دیکھئے دیکھئے کمی کرسپی ہے گرم مسالہ اسی فریڈ کیے ہوئے تیل میں ہم دالیں گے دو پٹا چار چھوٹی لائچی دو بڑی لائچی آٹھ سے دس لوگ کری لیوز مٹن کا فیٹ تھوڑا جسے ٹیسٹ اچھا آتا ہے بچی ہوئی پیاس ہم اس کو میڈیم فریم میں دھنیں گے جیسے یہ پیاس سوفٹ ہو جائے اور ہلکا سا کلر چینج ہو جائے ہم ایڈ کر لیں گے آٹھ سے دس ہری مرچ آٹھ ٹماٹر کٹے ہوئے ہمیں اس پیاس اور ٹماٹر کو اچھے سے بھوننا ہے ہائی فلیم میں کیونکہ اب ٹماٹر ڈالا ہے تو ہم ٹماٹر ہائی رکھیں گے اور اچھے سے بھونیں گے ہز بھی ضائع کا نمک ہم اسے بند کر دیں گے دس میٹ کے لیے چلیے دیکھتے ہیں کہ مٹن چیتنا گلا ہے 85 to 90% ہمیں سے گلا لینا ہے چلیے چیک کر لیں جی صحیح ہے بلکل صحیح ہے چلیے مسالہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں اور بھوننا ہے اب ہم فلیم کو کم کر لیں گے اور ادھرک لسن ڈالیں گے 6 ٹیبل سپون اور دس میٹ کے لیے بھونتے رہیں گے اور اب اٹھ کریں گے ڈالیں گلا ہوا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہمیں ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک مسالے سے ڈالیں گے 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 ڈالیں Noah یکficے ڈالیں گے ڈالیں گے اب میں دالوں گی تھوڑا سا پدینہ اور اٹ کروں گی دو گلاس پانی گریوی کو بیلنس کر لیں گے اور دھیمی آنچ میں رکھ دیں گے جب تک ہم رائس کو ہاف گوک کر لیں میں نے ایک بگونی میں پانی لے لیا ہے چاول گرانی کے لیے اور اس میں آٹ کر رہی ہوں پدینہ لمک اور گرم مسالہ جس میں ہے علاچی لون اور پٹا یعنی سینمن جیسے ہی اوبال آ جائے ہم آٹ کریں گے بھیگے ہوئے چاول اب چیک کر لیتے ہیں مجھے اور دو منٹ ٹکنا ہے آپ بیچ بیچ میں دیکھنا ہوگا کہ چاول کا سٹیج کیا ہے اب ہم اسے ٹرین کر لیں گے اب آتی ہے دم کی باری دم کر لیں گے گریو گریو میں ہم دالیں گے چاول ہی لے لیں گے پھوٹ کلر بریستہ پائٹو سکس ٹیبل سپون ہی ڈالیں گے دیسی اور دم کے لیے رکھ دیں گے 20 منٹ کے لیے لیجئے یہ تیار ہے ہماری بھٹ کلی بریانی اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے آپ کا ایک لائک ہمارے لیے حوصلہ ویفزائی ہوگا دیکھیں تو چاول خیلے 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 آپ نے یہ ریسیپی ضرور سے ٹرائی کرنی ہے اور بتائے گا کہ کیسی لگی شکریہ